یہ تو ہم نے دیکھا کہ بھوپال کے اندر سودھ خوری کے چلتے ایک پریوار کے پانچ سدستیوں نے اپنی جیمن لیلا سماپ کر لی لیکن پردیش بھر میں سودھ خوری پر ان دنوں سرکار سخت بھی ہے باپ جود اس کے سودھ خوری کا عوید کاروبار رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ ماملہ رائسن زلے کے عبداللہ گنج سے سامنے آیا ہے جہاں ایک کسان منڈی میں دھان بیچنے آیا تھا کسان نے راہول ٹریڈرز کے ویپاری کو فسل بیجی جس کا اکتالیس ہزار روپے بھوکتان ہونا تھا لیکن راہول ٹریڈرز نے کسان کو تین پرتشت بیاز کاٹ کر بھوکتان کیا بہنے ویپاری کسانوں کو پندرہ سے بیس دن میں بھوکتان کر رہے ہیں جبکی فسل بکنے کے ترند بعد بھوکتان کا پرودھان ہے یہاں کسان اور ویپاری کے بیچ ہو رہی بیاز کی باتچیت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آئی زرہ سنتے ہیں تمہارے لیے بھی رٹھا ہے وہ مان رہا ہوں میرے لیے بیٹھا ہے تم سے بھی کہتا ہوں بیار بیس ہی جار روپے لیو دیکھو اپن لوکل کے مان لیتے ہیں سنو میری بات ہیں کل سے پر جگیز کی بات بھی اٹھے گی نہیں تو وہ تو اٹھے نا ہر آدمی کے بات میرے سے ہی مطلب نہیں سپنہ والا وہاں بیٹھتا تھا سپنہ والا بیٹھتا تھا اس سمیں آبا یوں تھی میرے پاس ہے نا دیکھو یہ آپ کے مادیم سے بھی سنگیان میں آیا ہے اور اس میں بیاج شبد کا اپیوک ہوا ہے بیاج لون یا ادھاری پہ بیاج ہوتا ہے یہ کہنے کہیں عویت کا ٹوٹرے کا معاملہ ہے ہم نے اس کو رائیسٹرڈ کر لیا ہے اور اس کو کاروائی جاری ہے اس پہ جو بھی بیدھانی کا اور نیمان سا کاروائی ہوگی ہم کریں گے